پیپلز پارٹی کے مسکن لڑکانہ میں تبدیلی آگئی لڑکانہ کا نتیجہ دیکھ کر بھٹو اور بی بی شہید کی روح کام گئی ہوگی جمہوریت بہترین انتقام ہے جو لڑکانہ کے شہریوں نے لے لیا پی ایس گیارہ کی سیٹ ہارنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا پیپلز پارٹی پر تنز مشیر اطلاعات فردوس آشق آوان نے لڑکانہ میں پی ایس گیارہ کے زمنی انتخابات میں جی دی اے کے امیدوار موظم علی کی کامیابی پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مسکن لڑکانہ میں تبدیلی آگئی ہے کرپشن کے باعث پیپلز پارٹی سمٹ کر صوبے سے ازلات تک رہ گئی ہے فردوس آشق آوان نے کہا کہ ترکی انصاف کی حمایتی آفتار جی دی اے کے امیدوار کی کامیابی آوان کا اعلان بغاوت ہے بلاول صاحب آوان نے آپ کے گھر میں ہی آپ کو مسترد کر دیا ہے امید ہے کہ آپ اس الیکشن کو جالے قرار نہیں دیں گے حضر اعظم کے معاملے خصوصی عثمان ڈار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لارگانہ زمنی الیکشن کا رتیجہ دیکھ کر بھٹو اور وی بی شہید کی روح کام گئی ہوگی پیپلز پارٹی نے سندھ کا وہ حال کر دیا کہ اپنے گھر سے بھی جیت نہیں پا رہے عثمان ڈار نے کہا کہ جی ای وائی فے نے لارگانہ میں جی ڈی اے کے امیدوار کی حمایت کی تھی پیپلز پارٹی کو غور کرنا چاہیے تھا کہ جن کو دھرنے سے سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کے مخالف نکلے ہیں پاکستان طریقے انصاف سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر براہ بحری امور علی زیدی نے پیپلز پارٹی کے شکرس پر پی پی کے ہی ایک معروف جملے کے ذریعے تنزیہ ٹویٹ کی ہے آپ نے ٹویٹر بیان میں علی زیدی نے لکھا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور آج لارگانہ کے شہریوں نے انتقام لے لیا ہے